ملائم سنگھ یادو بیٹھا چل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جب سماجوادی پارٹی کا گھوشنا پتر جاری کیا جانا تھا اس کارکرم میں ملائم سنگھ کو بھی موجود ہونا تھا لیکن ملائم سنگھ نہیں پہنچے تب ہی اخلی شادوں کے فون پر فون بجا اور آزم خان اس کے بعد اٹھ کر ملائم سنگھ کو لینے کے لیے چلے گئے لیکن وہ کارکرم آدھے گھنٹے تک رکا بھی رہا انتظار ہوتا رہا ملائم سنگھ کا اور پھر وہ کارکرم ختم ہو گیا ملائم نہیں پہنچے اس کے بعد پہنچے ملائم ویویک تیواری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے سمادہ تھا ہر گھٹنا پر نظر بنائے ہوئے ویویک بتائیے کہ آنکھوں دیکھا حال کیا ہے اور جو جانکاری آپ تک آئی ہو وہ بھی اور کہی سنی بھی دیکھیں پہلے تو کھئی سنی بتا دیں کھئی سنی میں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ چونکہ بہت زیادہ جام لگا ہوا تھا ملائم سنگھ یادہ اور سماجوادی پارٹری دفتر کے بیچ میں اس لئے ملائم سنگھ کو آنے میں دیری ہوئی وہ مین گیٹ سے نہیں بلکہ پیشلے گیٹ سے ان کو انٹر کرانا پڑا کیونکہ بہت جام لگا تھا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ان کو دیر ہو گئی ہے آزم خان اور ملائم سنگھ یادوں یہاں پر کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں وہ کھمانتری تب تک یہاں سے جا چکے تھے گوشنا بطر جاری کر کے ملائم اور آزم کے پہنچنے کے کچھ ہی دیر کے بعد اکلی شادوں بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور اس وقت سبھی نیتا بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ جو گڑوندن ہونے جا رہا ہے کانگریز کے ساتھ جو تقریباً تیہی ہے اس کے اوپر کو چرچہ ہو رہی ہے تینوں لوگوں کے بیچ میں ویویک ویسے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے درشکوں کو بتا دیجئے میرے خیال سے تو واکنگ ڈسٹنس ہے ملائم سنگھ کا گھر اور سماجوادی پارٹی کا دفتر اور اس کے علاوہ جو چرچہ ہو رہی ہے اس کے کیا مہتوپون بندوں ہیں ابھی اکلیش نے کہا ہم تو تین سو سیٹوں سے اوپر لائیں گے لڑھ ہی رہے ہیں وہ دو سو اٹھانے بے پر نہیں نہیں ہمیشہ سے اس بات تو کہتے رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی اگر سبھی سیٹوں پر الیکشن لڑے گی تو وہ بغمت کی سرکار بنائے گی اور کانگریس کے ساتھ اگر وہ ممیل کر لگتی ہے تو تین سو سیٹوں سے زیادہ سیٹیں اس کو حاصل ہوں گی اس سندر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے یعنی کہ کانگریس سے گھڑ بندن ہو گیا ہم لوگوں نے ان سے پوچھا بھی جنہوں نے کہا کہ ہاں گھڑ بندن ہو رہا ہے اور گھڑ بندن میں کچھ آگے پیچھے کر کے تقریباً ایک سو تین یا ایک سو چار سیٹوں کے آسپاس کانگریس کو دی جائیں گی اس کا انوانسمنٹ آج ہی ہونا ہے اور باقی تین سو دو سو لین نانوے سیٹوں پر سماجوادی پارٹی لڑے گی یہ بات بلکل سہ ہے کیونکہ احمد پتیل نے بھی ٹویٹ کر کے سوئی اجانکارے دی سورینکا گاندی اور اکلے شادو آپس میں بات کر رہے ہیں سونیا گاندی نے بھی کل شام کو انٹروین کیا جب گھڑ بندن ٹوٹنے کی خبریں آنے لگی تو ویرال یہ گھڑ بندن ہوگا اس بات کے سنکیت دے گئے مکہ منطری نے بھی منچ سے راول گاندی کا نام لیا اور یہ اشارہ کیا کہ میڈیا اس نام کو گول سے سن لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑ بندن کیلئے بودی طرح تیار ہو چکے ہیں کچھ ایک دو چیزوں پر ملہن سنگھ کا اعتراض سامنے آیا ہے کہ جو سیٹنگ سیٹے ہیں خاصتہ ہو سے میٹشو اور آئی بریلی سنگھ وہ کانگرنس پر نہ بھی جائیں تو اس بات کو لے کر ایسا لگ رہا کہ وہ چرچہ ہو رہی ہوگی بہت مہتوپون بات آپ نے کہی ہے شکریہ ویوے کی ان جانکاریوں کے لیے اس اپ ڈیٹ کے لیے اور ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے نیتا رویداس مہروترہ جی ہیں منتری بھی رہے ہیں سرکار میں اور لکنو مدی سے ویدھائک ہیں اس کے علاوہ آئی پی سنگھ جی ہیں ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہیں آپ دونوں لوگوں کا ایک بار پھر سے بہت سواگت ہے مہروترہ صاحب میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو چرچہ چل رہی ہے امیٹھی رائی بریلی پچھلے چناؤں میں تو آپ نے سوپڑا ساف کر دیا تھا اب اس گڑ بندھن میں ملائم سنگھے چاہتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ سمجھاؤتا نہ ہو کانگریس کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکھلیش کی چلے گی یا سنرکشک کی دیکھیں لگ بگ یہ تیہ ہو گیا ہے کہ مہا گڑ بندھن ہوگا اب ایک آج دو سیٹیں ہیں اس پر وچار مرز چل رہا ہے اور آج سام تک سب چیزیں ساف ہو جائیں گی مہا گڑ بندھن ہو جائے گا میرا سوال مہا گڑ بندھن پہ ہے میرا فوکس پورا امیٹھی رائبریلی پہ ہے دس سیٹوں کی یہاں پر جو بات ہے پچھلے چناؤں میں آپ نے جس طرح سے راحل پریانکا سونیا سب نے پوری طاقت لگا دی لیکن وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اب کی بار کیا کرنے والے ہیں آپ دیکھیں مہا گڑ بندھن میں کبھی کبھی کچھ تیاغ بھی کرنا پڑتا ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مہا گڑ بندھن ہو جائے اور اسی سب بندھ میں مانی ملائم شاہو جی اور اخلی شاہو جی کے بیچ میں وارتہ چل رہی ہے اور اس میں ابھی شام تک سب نرنے ہو جائے گا اور سب چیزیں سمان جائیں گی مہا گڑ بندھن لگ بگ ہو گیا ہے ٹھیک ہے میرا رودو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہا گڑ بندھن ہو گیا میں آؤں گا اس کے پلس مائنس کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں میں آئی پی سنگھ جی کا رکھ کرتا ہوں سنگھ صاحب سیدھا سیدھا ایک گڑیت ہے 39% تکر سماجوادی پارٹی کے اور 10-11% جو پشلی بار کانگریس کو ملے تھے اگر ہم اسے جوڑ دیں تو یہ آنکڑا 40% کے آس پاس پہنچ جاتا ہے موٹا موٹا تو ایسے میں سرکار یا جو استطیق ہے وہ ان کی طرف جھگ جاتی ہے سماجوادیوں کی طرف اب آپ بتائیے کہ کیسے آپ اس گڑ بندھن کو کٹیں گے اور کیسے اپنے آپ کو بڑھائیں گے دیکھیں سکھر جی بہت ہی جاگروک اور پولٹیکل اینکر ہیں آپ اتر پردیس کی راجنیت کے ساتھ ساتھ دیس کی راجنیت کو بھی آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں کبھی آکڑوں کے آدھار پر سرکاریں کبھی اتر پردیس پہ نہیں بنتی ہیں آپ ایک طرفہ اگر جنا دیس کی بات دیکھیں گے تو اتر پردیس کی جنتہ کا جو رکھ رہا ہے وہ صاف رہتا ہے 2007 میں جنتہ نے تین کیا کہ دولت کی دیبی مائیوٹی کو لانا تو ایک طرفہ 205 سٹے انہیں مل گئی لیکن یہ لگا کہ ان سے مکتی مل سکتی ہے تو سماجوادی پارٹی کو 2012 میں اتر پردیس کی جنتہ نے میں اس لیے سوال لکھ رہا ہوں میں ماں بھی جاتا ہوں آپ کو ٹوٹنے کیلئے لیکن دیکھیں میں مان بھی لوں آپ کی بات کہ اتر پردیس بیہار نہیں سن لیجے اتر پردیس بیہار نہیں چلیے میں مان لیتا ہوں لیکن آپ یہ بھی دھیان رکھیں گے 2014 کے بعد ایکویشن بدلی ہے جس طریقے سے آپ جیتے ہیں اس کے بعد کانگریس کا ویروت کرنے والی پارٹیاں آپ کو ہرانے کے لیے کسی بھی صورت میں ایک ہونا چاہتی ہیں اور وہ ہو رہی ہیں دیکھیں سیکھر جی اتر پردیس کی راجنیت کو آپ بہت بھلی بات جانتے ہیں کہ اتر پردیس میں ایک خیما بیہ سپی کا ہے دوسرا خیما سماجوادی پارٹی کا ہے یہی ایک مات کارن تھا کہ پندرہ سالوں تک سپا بسپا نے اتر پردیس کو لوٹا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو بچانے کا کام کیا دونوں نے ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کے بھی وعدے کیے ان دونوں کی ان دونوں کی سندھی رہی ہے اور دوہزار چودہ جب جنتہ کوئی لگا کہ اب سپا بسپا سے موقت ہونا چاہیے تو ایک طرفہ جنادیس 80 میں سے 73 سٹے بھارٹی جنتہ پارٹی جیت کر اتحاس رچا ہے اور آج چلے جائیے بلیہ سے لے کر گازی آباد تک جائیے اب آپ اتر پردیس کے کونے کونے جائیے ایک بھی جھنڈا میں کانگریس کا ملے گا نہ سمجھوادی پارٹی کا ملے گا نہ بہوجن سمجھوادی پارٹی کی مکھیا کا ملے گا کیونکہ انہوں نے گمراہ کر کے اتر پردیس کو بکاس کے نام پر ان کے پریوار کا وکاس ہوا ان کے بھائی کا وکاس ہوا ان کے لوگوں کا وکاس ہوا اور یہ ٹھیک ہے سنگھ صاحب میں آتا ہوں اس چلچہ کو آگے پڑھا لیتے ہیں روی جی ٹھیک ہے سنگھ صاحب پھوڑا سا روی دہاز جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ٹھیک ہے میرا سوال سن لیجے پہلے پھر جواب ساتھ میں دے دیجے گا سنگھ صاحب میں آتا ہوں پلیز روی جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی چلتی ہوئی سرکار اکھلیش نے وکاس کا وعدہ کیا وہ کام بولتا ہے یہ آپ کی ٹیگ لائن ہے اس سمیں اسی نارے کے ساتھ آپ اتر پردیش میں چناؤں میں جا رہے ہیں پھر آپ کو گڑ بندھن کرنے کی ضرورت کیا تھی اور جس طریقے سے یہ گڑ بندھن ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ بہو سنگھیک اور علب سنگھیک میں آپ ہی نے پھاڑ دیا آپ کہتے رہیے کہ دوسری پارٹی ایسی ہے ویسی ہے لیکن ووٹوں کے لیے جس طریقے دھروی کنل کے لیے صاف نظر آرہا ہے پردیش کی جنتہ کو دیکھیں ایک بات اسپس کر دیں کہ نارا آپ نے آدھا بولا کام بولتا ہے انجام بولتا ہے تو جو کام کیا ہے اس کا پرلان بول لہا ہے اور اکلے ہی شدو جی کی سرکار اکیلے ہی ہم لوگ سکچم ہیں لیکن اس کے بابجود بھی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بوٹوں کا بڑا رکھیں ایک طرف جو ہے پورا پردیش جانتا ہے کہ بھارتی انتا پارٹی اور بی ایس پی نے مل کر کے چار بار سرکار بنائی ہے تین بار میاوطی بکفنتری بنی ہے اور تینوں بار بھارتی انتا پارٹی نے سپورٹ کرنے کا کام کیا ہے اور ایک بار بٹوارہ ایسا ہوا کہ چھے مہنے بھاچپا اور چھے مہنے بھاچپا نہیں نہیں یہ سب میں نہیں جانتا میں یہ کہہ رہا ہوں سیدھی سی بات ہے رویداز جی آپ ایک پٹیکولر گوٹ بینک کے لیے کانگریس کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں آپ کہتے رہیے کہ دوسری پارٹی ایسی ہے ویسی ہے لیکن یہاں پر تو آپ ووڈ بینک کی بات کر رہے ہیں آپ کو چاہیے ایک ہٹا جاتی اور مجحب کے آدھار پر سپا بسپا کانگریس تینوں راج نیت کرتے ہیں یہ سیگلر جماعت صرف جاتی اور مجحب کے آدھار پر راج نیت کرتی ہے ان کو دیکھئے آپ پرس ہم سے کر رہے ہیں آرے تو آپ بول لیجی تو یہ بولیں گے دیکھئے میں نے آپ سے کہا دیکھئے میں نے آپ سے کہا کہ ایک طرف جو دلیت لوگ ہیں شوشت لوگ ہیں پچھڑے ورک کے لوگ ہیں اور عرب سنکھیاگ لوگ ہیں آج جو ہے یہ سرند ہو رہا ہے کہ دلیت اور پچھڑے ورک کا آرکچن سماب کر دی جائے تو آج جنتا جو ہے وہ دلیت پچھڑے عرب سنکھیاگ کمجور ورک نہیں نہیں کس نے کہا یہ بات کہاں سے آئی آرکچن پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے دیکھیں دیش سمبیدھان سے چلتا کسی کے کتھانک سے نہیں دیش سمبیدھان سے چلتا رویدہ جی برگلائی ہے مات آرکچن والے مسئلے پر اس آرکچن کو کوئی چھونے سکتا سمبیدھان کے ساتھ مانی پردان منٹری جی نے بابا کہا ہے کہ بابا ساہب کے دورہ دلیت پچھڑے بولیے رہے بنا رہے گا بنا رہے گا بردان اچھے نہیں سمبیدھان بند لے گا آرے وہ بول نہیں آپ بھی بول لیجے بھائی میں کہاں روگ رہا ہوں آپ کو سنیے آرے آپ پرس کر رہے ہیں مجھ سے بول رہے ہیں وہ آرے ایسا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں آپ ٹکٹ ادھر نہیں دے رہے ہیں تو ادھر چلے جا رہے ہیں اب ہم اس کو کہاں تک روک پائیں گے آپ بھی اپنی بات کریے چناؤ کا ماحول ہے دیکھیں جو پارٹی میں بھرست لوگ ہیں جو آرثی کو اسے اپرادی ہے جو آرثی کا اپرادی ہے یا اپرادی ہے ان کا ٹکٹ نہیں ملے گا ان کا ٹکٹ کٹنے کے بعد لوگ جا رہے ہیں میری مقبات یہ کہنے کی ہے کہ نوٹ بندی کے قانون سے جو گریب پرشان ہوا ہے وہ سارے گریب کو ہمیں گھٹا کرنے کا کام کر رہے ہیں چلیے جو نوٹ بندی سے بہت شکریہ رحمیداز جیے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سنگھ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سوال لکھنے کی ضرورتی نہیں سمجھی میں نے اس لیے کیونکہ آپ نے اپنا سمائے بیچ میں ہی لے لیا بہت شکریہ آپ دونوں لوگوں کا اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے کہ جس طریقے سے اب گھوشنا پت مطلب اب چناؤ جو ہے وہ اگلے فیز میں آ چکا ہے اب آروپ پرتیاروپ اور اپنی اپلپدھیاں اور ان کی کمیاں اور ان سب کے ساتھ ساتھ آپ سوچیے تباہ و تناؤو کتنا ہوگا جس کو ادھر ٹکٹ نہیں ملنا وہ ادھر چلا جا رہا ہے جس کو ادھر سے ٹکٹ نہیں ملنا اس نے آج ادھر جوائن کیا تو پرسوں ادھر چلا جا رہا ہے تو یہ استطیتی ہے اتر پردیش کی اور پھر سب یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم جاتیوات پر نہیں لڑتے ہم دھرم کی راجنیتی نہیں کرتے ہم وکاس کی راجنیتی کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سب راجنیتی ہی کرتے ہیں اور اپنی راجنیتی کرتے ہیں یہ 20 کروڑ آدمی جو ادھر پردیش میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کام بوٹ دینا ہے جب آپ کی تاریخ ہو تو جا کر کے بوٹ دے دیجئے گا جو بھی اچھا لگتا ہو باقی یہ پہچاننے کی کوشش مت کی دیئے گا کہ کل تک یہ سماجوادی پارٹی میں تھا آج بی جے پی میں کیسے آج تک یہ بی جے پی میں تھا وہ کانگریس میں کیسے یہی ہو رہا ہے سب کی اپنی اپنی پراتھمکتائیں ہیں پردیش ہے کیا پراتھمکتہ پر